اسلام علیکم میں ہوں شہزاد محمود اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم آئی لائٹس دیکھیں گے پاکستان ٹور آف نیوزی لینڈ 1979 کا اور اس میں دوسرا ٹیسٹ میچ جس میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اپر آرڈر جو ہے وہ کوئی خاص کامیاب نہ ہو سکا لیکن آصف اقبال نے اننگز کو سالہ دیا اور شاندار سنچری میں آئی پچos سaient shiftsی پاکستان چی چی سات م Compare انسان کا مکیکن ہے دوسرا ٹور まباری مکہم کاریک نگیش خاص что من بہنس بھی خاص ہے ا Kunden meng Powers قری visiting院 پاکستان película سیکسان بنوندان پاکستان تین سو ساٹھ رن کے سکور پر آؤٹ ہوا جواب میں اپنی پہلی اننگز میں نیوزیلینڈ نے چار سو دو رن کا بڑا ٹوٹل سکور کیا اور اس کے مین ریزن ان کی پہلی وکٹ کی شراکت تھی جان رائٹ اور جیفری ہاورت کے درمیان جیفری ہاورت نے جو ہے وہ شاندار سنچری سکور کی انہوں نے ایک سو چودہ رن بنائے جبکہ دوسری سائٹ پہ جان رائٹ نے اٹھاسی رن شاندار اننگز کے لیے بان خان نے پہلی اننگز میں پہچ وکٹے ہیں حاصل کی بانکار میں اپنی پہلی انگزی لیزنگز میں پہلی انگزی سکور پہلی انگزی جو کبھلہ پہلی انگزی باہدی اگر بانک چاہ دیسی رنگزی باہدی انگزی پاکستان نے اپنی دوسری انگز میں 234 انز بنائے جس میں ماجد خان کی شاندار سنٹری شامل تھے جس نووش ماجد خان کی شاندار سنٹری شامل تھے جز نسل ہوتا یہ جس شرر ہوتا جس اجاز قرآن ڈاید خان کی شاشت دیشن اجاز دیشن سورڈ سورڈ شن رائعہ وقلص ایراد سنٹری شامل تھا تاری طوب اجاز شامل تھا ہشتش نووشت گاو اید گفتش اس کا جانب ، بسانی اور اسمی مقدار شروع کباز نہیں چاہے اس کا نفس سابس بچی اللہ مشکل بچی مشکل رکھتے کے بعد ، کاری جانب تمہارہ کنس موسیقے کاری بنیب موسیقے لیونی کلی سبب کاری بڑی موسیقے موسیقی بنید کاری ف kamفاتم uingا سوچھا تاربی قابر انتظر ویسی لیوان بید سوچھا ایسی سوچھا محن کاری محن صارتظار ایسی حالت من حالت است محن اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا جب تلت علی کو ریچرٹ ایڈلی نے بولڈ کیا تو وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ بالرز گرانٹ یعنی کہ بال کرتے ہوئے جو بالرز کی آواز تھی اس کو وہ سمجھے کہ یہ شاید امپائر نے نو بول دی ہے لیکن امپائر نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا دوسرا ٹیسٹ میچ ایک دن بارش کے ضائع ہونے کی وجہ سے بھی ڈراؤ ہو گیا اور آخری ٹیسٹ میچ آکلینڈ کے مقام پر کھیلا گیا جس میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور نیوزی لینڈ نے پہلی انگز میں دو سو چون رنڈ منائے لیکن اس ٹیسٹ میچ کی خاص بات وسیم باری کا ورلڈ ریکارڈ باری کا فرشتار روسی اید آخر جوارد جوارد ماری ری خرن باری خون تھا ٹیسٹ میری باری کرنی بار اکن لئی موسیقی جان رید حقورت پیرویڈی رید علیие نکر ہیو جوڈی دائے چیه جان رید علیہ بطیق ہی نکر صورت پیرویڈی جوڈی دائیں موسیقی طریقا رید رید علیہ علیہ لیکن رید علیہ پیرویڈی دائیں پیرویڈی ریکی آپ کسی اس پاتھ ورید علیہ موسیقی 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 ہماری دابت کیا اس رائے کیا عبر این فرائے ٹی دادت کیا اوڈی دادت کیا باری خارج اوڈی اولید مقاند مقاند ویورز پاکستان نے اپنی پیلی ننگز میں تین سو انسٹھ ٹھنڈ بنائے جس میں زہیر عباس کے شاندار ایک سو پینکسان شامل تھے زہیر جو ہے وہ اپنی فارم میں واپس آ گئے تھے ویورز اس طرح پانچویں روز نیوزی لینڈ نے دو سے کاسی رن آٹھ لاری کا اوٹ پر اپنی اننگز ڈیکلیئر کر دی لیکن بارش کی وجہ سے افیکٹ ہونے والا یہ ٹیسٹ میچے ڈرا ہو گیا ہم پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور یہ ٹیسٹ میچ اگر بارش نہ ہوتی تو پاکستان یقینا جیت جاتا آپ دیکھ رہے ہیں بالنگ فگرز اور دیکھتے رہیے وی لاغ اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہم پاکستان